جب میرا اللہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے تو اپنے دستکھوان لمبے کیا کرے نہ کہ اپنی گھر کی دیواروں کو مجھے امید ہے کہ میری اس بات سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو چلیں چلتے ہیں کرتے ہیں اپنے ٹپس کا آغاز السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ صاحب آئی ہوپ کہ آپ صاحب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تو جی لے کے آئی ہوں بہت زبردر سی ٹپس کبھی آپ نے پینسل سے آنڈے کو کاٹا ہے نہیں نہ کاٹا اور آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی امیزنگ بہت زبردر سی ٹپس بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی ٹپ نمبر ون کی جانب جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے سردیاں آرہی ہیں تو ہر گھر میں آنڈے بوائل ہوں گے تو آنڈے جب بوائل کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چلکے اتارتے ہیں تو کافی آنڈا ساتھ لگ جاتا ہے اور ہمارا آنڈا کافی ضائع ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آنڈا بوائل کرنا ہے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کر دے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا چلکہ ہی اترے گا بلکہ آنڈا ضائع نہیں ہوگا اور میں آپ لوگوں کو چھلکے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک حاصل میں چھل رہی ہیں کہ یقین کریں اور ذرا بھی آنڈا ضائع نہیں ہو رہا تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ٹیپ آپ لوگوں کو لئے بہت فائدہ مند ہوگی اور آپ کو ضرور پسند آئے گی اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی جانب جب ایگ بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے پانی کو پھینک دیتے ہیں بلکہ اب ہم نے پانی کو پھینکنا نہیں بلکہ اس کے اندر ہم نے میٹھا سوڈا بھی ایڈ کیا ہوا اور پانی بھی کافی گرم ہے تو پانی کے اندر ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہلا کے اپنے سنک میں اس طرح سے ڈال دینا اس سے کیا ہوگا پانی بہت زیادہ گرم ہوگا اور اس میں میٹھا سوڈا اور نمک بھی ملا ہوگا تو کوکرش بغیرہ کا خطرہ ٹل جائے گا اور اگر آپ کے سنک کا ڈرین بند ہے تو وہ بھی کھل جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے خپت نہیں کرنی پڑے گی پانی گرم نہیں کرنا پڑے گا تو ہے نا ایک تیر سے دو شکار کر لیے ہم نے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا کے اپنی زندگی کو آسان بنائے اور اپنی بیکار چیزوں کو کار آمد بنائے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئے گی تو اب چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی جانب یہ ٹپ میری بی پی لوگ کے حوالے سے اکثر جن لوگوں کا بی پی لوگ رہتا ان کے لیے بہت زیادہ کار آمد بہت آسان ٹپ ہے آپ نے کیا کرنا جب بھی چاول بنانے اس کے اندر اس طرح سے آپ نے پورے ثابت لیسن کو اس طرح چاولوں میں ڈال دینا اور دم دے دینا جب آپ چاول نکالیں گی تو ساتھ ہی اس کو نکال لینا اور چاولوں کے ساتھ اس کو بھی آپ نے ایک ایک جوا کر کے کھا لینا اسی آپ کا بی پی جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا اور کبھی بھی لو نہیں ہوگا میری عظمتہ ٹپ ہے اب چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی جانب یہ میری ٹپ بہت ہی کمال کی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹپ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو اس طرح سے سوئیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اور بعض وقت اکٹھی لے آتے ہیں اور پھر ان کو سنبھالنے کا بہت مسئلہ ہوتا اگر نہ ہی ان کو سنبھالنے تو یہ گم ہو جاتی ہے اور جو سٹیچنگ کرتی ہیں ان کے لیے یہ ٹپ بہت کمال کی ہے آپ ضرور فولو کیجئے گا اس طرح کی بالپرنٹ لینے ہیں سیم اسی طرح کی ہونی چاہیے دوسرے والی نہیں ہونی چاہیے اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر سے ہم نے کھول لینا اور یہ والا جو سٹیک سی لگی ہوئی اس کو جات آپ ریموو کر دیں یا پھر یہ سے کوئی مسئلہ نہیں اس سے ہوگا آپ اگر دھیان سے کام کریں گی تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو اس طرح سے ڈال لینا ہے اور اس کے اندر جو نا ساری ہم نے سوئیوں کو ڈال لینا ہے احتیاط کریں کہ اس کا جو سٹیک ہے بھی نہیں لگے گا تو آپ اس کو کہیں بھی ارگنائز کر سکتی ہیں چھوٹی سی پینسل ہے تو کتنا زبردست آئیڈیا میں نے آپ کو دیا اگر پساند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اب چلتے ہیں ٹپ نمبر فائف کی جانب یہ ٹپ بھی میری باڈی زبردست ہے سب کے لیے آپ نے آپ اس طرح کی بالپینٹ لینی ہے اور اب میں آپ کو بالپینٹ سے کس طرح سے انڈے کو کٹنگ کرتے ہیں یہ آپ سفر میں اگر سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زبردست ٹپ ہے اگر آپ نے انڈے کو شیئر کر کے کھانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے پینسل کا جو ہے ہوتا ہے نا سپرنگ سا وہ نکال رہینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے انڈے کو جب ڈوائیڈ کرنا ہے تو اس طرح سے اوپر رکھ کے تو آپ نے دبا دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ انڈہ اتنا سٹائلش سے کٹے گا اور اتنا زبردست کٹے گا کہ اگر آپ کسی مہمان کے آگے بھی رکھیں گی تو آپ کی طریف کیے بغیر نہ رہ سکے گا تو یہ دیکھیں بہت زبردست لگ رہا ہے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ٹپ کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں تو بس چلتے ہیں آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ